ہائی سٹیورنٹس گوڈ ایوننگ اس ویڈیو کے ذریعے میں بتاؤں گا کہ اے این کسی ناؤن سے پہلے کیسے لگاتے ہیں اور کچھ خاص خاص باتیں ہیں ایک دنیا پر بات کرتے ہیں اور اس کی پوری سمجھداری لیتے ہیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں دھیان کیا رکھنا ہے کہ اے این کسی ناؤن کو ہی لگتا ہے ٹھیک یعنی کسی ناؤن کیے لیے لگتا ہے پہلی بات دوسری بات اے تب لگے گا جب اس کے بعد آنے والا یہاں ناؤن کانسوننٹ ساؤن سے شروع ہوگا دہانڈر میں نے کانسوننٹ لیٹر کی بات نہیں کی ہے کانسوننٹ ساؤن کی بات کی ہے اور این کا استعمال اس ناؤن کے ساتھ ہوتا ہے جب کوئی ناؤن واؤن ساؤن سے شروع ہوتا ہے اور سب سے ضروری بات بتا رہا ہوں اے این لگنے کے لیے کانڈیشن کیا ہوتا ہے تو پہلے اے کے لیے جانو ناؤن کو کیا کیا ہونا چاہیے ناؤن کو سنگلر ہونا ہوگا سب سے پہلے اور ناؤن کومن ناؤن ہوگا ناؤن کاؤنٹبل ہوگا یعنی کاؤنٹ ناؤن اور ناؤن ناؤن کی شروعات کانسننٹ ساؤن سے ہونے چاہیے ان چار نیموں کو اگر کوئی ناؤن فالو کرتا ہے تو اس کے پہلے یہ لگے گا این لگنے کا کیا کانڈیشن ہے ناؤن کو سنگلر ہونا ہوگا ناؤن کو کومن ہونا ہوگا ناؤن کو کاؤنٹ ناؤن ہونا ہوگا یعنی کاؤنٹبل لیکن ناؤن کی جو شروعات ہوگی وہ واؤن ساؤن سے شروعات ہوگی اگر یہ کانڈیشن کوئی ناؤن فالو کرتا ہے تو اس کے پہلے اے لگے گا بہت طریقے سے ہم سارے سوال کو دیکھتے ہیں ڈیش ایپل فیل فرام ڈیش 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 اب اس ناؤن سے پہلے ہمیں لگانا ہے اے یا ان اور ہیڈنگ میں لکھا ہے کہ جہاں ضروری ہو وہاں یوز کرے ہیں تو ایپل بولنے میں پہلا ساؤنڈ اے بول رہے ہیں اور اے کیا ہے ایک واؤل ساؤنڈ اے this is the sound اور اے کے لئے ہم کیا لگائیں گے ان لگائیں گے کیونکہ یہ ساؤنڈ واؤل ساؤنڈ ہے فیل فرام اٹری ٹری بولنے میں سب سے پہلا ساؤنڈ ہم بولتے ہیں ت اور یہ ایک کانسونڈ ساؤنڈ ہے کانسونڈ ساؤنڈ ہونے کے کاران اس کے پہلے ہم اے لگائیں گے so an apple fell from a tree آرام سے دیکھو گے ساری چھ سمجھ میں آ جائے گے ڈیش honest man is liked by all اس کو ہم نے پڑا honest ٹین honest پڑھنے میں اے ج کا sound ہم نے نہیں پڑا honest نہیں بولا ہم نے ہم نے honest بولا اور honest بولنے میں یہ sound آتا ہے honest honest اور اس کے کاران ہمیں لگانا ہوگا and لیکن and کیا honest کے لئے آیا ہے نہیں and آیا ہے man کے لئے ہی کیونکہ man کیا ہے noun اور ابھی ہم نے بات کی تھی کہ کوئی بھی article a یا and کسی noun کے لئے ہی آتا ہے لیکن اس کے پہلے honest لکھاوا یہ adjective ہے اور honest word کے شروعات or جیسے wall sound سے ہے اسی لئے n لگا کیونکہ wall sound کے قارن n لگتا ہے لیکن n لگ رہا ہے یہاں پر use ہو رہا ہے یہاں پر man جیسے noun کے لئے لیکن n آ رہا ہے اور sound کے قارن تو sound قارن بنتا ہے کہ a آئے گا یا n آئے گا sound قارن بنتا ہے a لینے کے لئے یا n لینے کے لئے اپنے سے پہلے لیکن a n آتا ہے noun کے لئے ہی یہ دھیان رکھنا ہے dash italian came to see him dash hour ago اب italian بولنے میں دیکھو e sound پہلے آتا ہے italian 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 to e sound vowel sound ہے اور singular noun نہیں italian singular ہے common ہے countable ہے اور consonant sound سے شروع ہے اس لئے ہاں پر کیا ہوگا an italian came to see him an hour ago اب hour بولنے میں دیکھو یہ پھر سے یہاں پر her کا استعمال نہیں ہوتا ہے اور یہ completely کیا ہے r r actually اس کا یہ sound پہلا sound دھیان رہے o u r کو hour بولتے ہیں میں نے دو بار اس کا غلط اچارن کیے تھے جان کر کہ آپ ایسا پڑھتے ہیں لیکن اس کا اچارن کیا ہے r آگے دیکھو handkerchief is made of dash piece of cloth یہاں بھی اچ ہے لیکن یہاں پر اچ کا اچارن ہ ہو رہا ہے اگر ہم phonetics کی بات کریں a لگ a handkerchief is made of a piece of cloth copper is dash useful metal ہم نے کہ u اور ya کو ہم fanatics میں j letter سے دکھاتے ہیں پہلا letter تو ya کہہ آ رہا ہے consonant sound آ رہا ہے اس لئے کیا لگے گا a لگے گا copper is a useful metal he is dash honest he is honest یہاں پر کوئی بھی article نہیں لگے گا نہ to a n the current adjective سے پہلے article نہیں لگتا اگر adjective کے بعد کوئی noun نہ ہو کیونکہ article لگتا تو noun چاہیے کیونکہ article لگتا ہی noun کے لیے اور honest کے بعد یہاں کوئی noun لکھا ہی نہیں ہے تو adjective کو صرف اور صرف تھوڑی na a n لگاتے ہیں that's why this is wrong he is honest یہ اپنے آپ میں correct ہے shirling saw dash ugly boy riding on dash ass ugly بولنے میں سب سے پہلا sound ہمارے موں سے نکلتا a ugly یہ sound اسے ulty v سے ہم a sound کو دکھاتے جو کہ ایک vowel sound ہے boy یہاں آئے گا یہ آیا ہے article اسی noun کے لیے لیکن an اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارا ugly یہ word لکھا ہے اس کا پہلا sound a ہے جو کہ ایک swear word ہے vowel sound اسی لیہا پر an ہو گا شرلین saw an ugly boy writing on an s s بولنے میں دیکھو ہمیں سب سے پہلا sound a بولنا پڑا اسی لیے an ہو گیا کیونکہ a ایک vowel sound ہے تو ابھی تک ہم نے کیا دیکھا a اور an کا لگنا کسی noun سے پہلے letter کا معاملہ بلکی وہ noun آخر کس sound سے شروع ہو رہا ہے اس پہ depend کرے گا a an کا لگنا so an is not a matter of a letter but it is a matter of what sound the man found an egg egg بول رہا ہے a sound ایسا ہی ہوگا اور اس کو ہم لوگ vowel sound مانتے and an orange and an orange اور o کو انگلیش میں ہم اس طرح سے لکھ دکھاتے ہیں اس sound کو اور یہ ایک vowel sound ہے جواب آپ جب phonetics پڑھیں گے جس میں جانیں گے تو egg a sound پہلا vowel sound n ہوگا orange بولنے میں a sound vowel sound n ہوگا they bought a horse کیونکہ horse بولنے میں her sound پہلے ہم بولتے ہیں اور her sound consonant sound ہے اس لئے ہاں پر a ہوگا but ox ox بولنے میں our sound پہلے بولتے ہیں میں صرف first sound لکھ رہا اور یہ vowel sound ہے اس لئے ہاں پر an ہوگا and a buffalo and a buffalo a so the first sound is ب and ب is a consonant sound اس لئے ہاں کیا ہوگا a ہی ہوگا he is an indian indian بولنے میں سب سے پہلا sound e sound سنائی دیتا ہے جو کیا ایک vowel sound اس لئے ہاں پر کیا ہوگا an ہوگا he is an indian but his wife is a european اب یہ e european نہیں ہے e european نہیں ہے یا پھر e european نہیں ہے بلکہ یہ simply european ہے اور e کا sound یہاں گائب ہے ٹھیک ہے اور اس کی آواز u سے شروع ہوتے u میں u کو ہٹا نے یا سے شروع ہوا تو یہ شب consonant sound سے شروع ہرا ہے that is یا consonant sound سے شروع ہونے کی کارن یہ ا لے گا اور یہ باقی چاروں نیام فالو کر رہا ہے singular ہے common ہے یا countable کے ہی sense میں used ہے اور consonant sound سے شروع ہے so this is all about this session thank you it is full of the best knowledge of the use of A&N thank you so much شکھتے رہیے جیت رہیے جائے بھارت جائے ہند